سبسکرائب تو ار چینل با کلککنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوید اپلوڈز اید مبارک کہتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات اور ہمارے تمام ناظرین اید الفطر کے پرمسررت موقع پر آمنا ملک اسلام علیکم اور علی خان آپ کو تہ دل سے اید مبارک کہتے ہیں امید ہے ناظرین کہ یہ خوبصورت دن سب کے لیے امن و پیار سے گزرا ہوگا نماز اید ادا کرنے کے بعد مسکینوں میں فطرہ باٹنے کے بعد بچوں کی مسکراہت کا لطف لیا ہوگا ایدی باٹ کر بلکل ایدی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے علی اس دن کی کہ ہمیں مزے مزے کے میٹھے کھانے ہوتے ہیں اور دوپیر میں ادھر ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہوتی کہ آج ہم نے یہ کھانے آج ہم نے کھانے اور مزے کی بات ہے اس دن بھوک بھی لگنے لگ جاتی ہے بے شک تو اسے کے ساتھ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جب کھانے کا ٹائم ہو سب فارغ ہو جائیں تو ایک بہت انٹرسٹنگ سا آپ لوگوں کے لیے شو لے کے آئیں اید کا جس میں ہوں گے بہت سارے سیلیبرٹیز لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا میں اور علی تھوڑی سی بریک لینے والے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اپنا اید شو شروع کریں گے تو کہیں مجھائیں ہمارے ساتھ رہیں سب کو بہت بہت اید مبارک آدھا برزہ ناظرین آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی اید ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں وقفے سے پہلے جیسے کہ آمنہ نے منشن کیا آج ہمارے بہت ہی سپیشل مہمان آئے ہیں ہمیں اید مبارک کہنے کسی تارف کے محتاج تو ہے نہیں اس لیے تہ دل سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں شہریار منور اور سائرہ شہروز اسلام علیکم اسلام علیکم اور اید مبارک سب سے پہلے اید مبارک آپ دونوں کو آپ کو بھی ماشاءاللہ تیس روزوں کے بعد آپ لوگ کے چہرے پر نور آگیا ایسا ہے ایسا ہے ایک مہینہ ہوتا ہے دیڈاکس کرنے کے لیے تو آپ ہلدی کھا سکتے ہو ہلدی روٹین رکھ سکتے ہو تو ایسا ہے آمن تو لوگ کافی بدپرہزی کر لیتے ہیں جیسے روزہ شروع ہوتا ہے دبا دبا کے پکوڑے کھا لیتے ہیں جیسے روزہ شروع ہوتا ہے فیمیلی کے ساتھ سپینڈ ہو جاتا ہے اور اید نماز آدھا کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ ایدی شہر کی ہوں گی مزا آتا ہے جی بلکہ یہ بتائیں کہ ایکشلی آپ کی پائیٹ دفرنٹ فیلم میں تو آپ کلین شیف رہے ہیں یہاں آپ کی ماشاءاللہ داڑی آگئی ہے اس کے سپیشلی فرمزان اور اس کے ساتھ ایک نیو لوگ نہیں ایسا ہے اس کے ساتھ ایک سٹیبل لوگ جو تو آٹو پر چلا جاتا ہے یہ فیلم کے لئے کافی ڈیفرنٹ تھا بکرز آٹھترس کے جی شیڈ بھی کیا ہے میں نے اچھا فیلم میں کافی باف ہو گیا تھا میں اس کے لئے اور آبیسی ہر کردار کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ضرور مجھ سے زارہ تو آپ یہ جانتے ہیں ضرور یہ میرا کردار ہے جی رمضا تو نہیں ماشاءاللہ the experience that you have تو بس اس کے لئے اس کے لئے یہ تھا کہ جب سکرپ پڑی تھی تو پہلے ہی ڈیریکٹر نے بتایا تھا کہ you know we will need to do all of this یہ سفوچ کرنا ہوگا تو پھر اس کے لئے train کیا اور کافی ویٹ پٹا کیا اچھلی ویٹ گرانا جتا مشکل ہے اتنا رکھنا بھی مشکل ہے جی بیٹھو مینٹین کرنا مشکل ہے مینٹین بھی بہت مینٹین بھی سو ایک اور اسیسی گوڈ ویٹ جیسے کہتے ہیں بکرز مسل مس مسل 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 سب تو اتنی سائنس آگی ہے آپ کے جو trainers ہوتے ہیں وہ آپ کو جا کے پہلے دن آپ کو بھیجتے ہیں and then they measure your fat content کتنا ہے بی ام اے کتنا ہے بی ام اے کتنا ہے بی ام اے کتنا ہے feed you with supplements and proteins میں تو آپ کو ہمیشہ سے بہت healthy سمجھتا تھا بہت کرکٹ کھیلی ہے میں نے بہت sports کھیلتا ہوں پہلے دن جب ہم شروع کرنے والے تھے فلم کو تب مجھے پاچلا میں کتنا ہے unhealthy ہوں مجھے so انہوں نے مجھے اٹھا کے بھیجا بی ام اے چک کروانے کے لئے fat body fat index چک کروانے کے لئے اور میں واپس آیا تو وہ میرا trainer تھا اس نے یوں کر کے دیکھا اور جیسے وہ اکثر فلموں میں سین ہوتا ہے ڈاکٹر جو ہے باہر نکلتا اور بتاتا ہے ریپورٹ آپ کو ڈاکٹر ساہ باتا ہے پیس تیمی بلکل وہی سین تھا چک کروانے کے لئے باتا ہے وہ اس نے ٹھنے کے لئے آپ کو باتا ہے باتا ہے ہو سین تھا تو اسے میں جبتا ہے کہ ایک باتا ہے اس نے پاندرا پہ لے کے آنے اگر آپ کو آب سے لے کے آنے اگر وہ کانچے انتہار ہی اور اس رحبتی ہے تھے آپ کو پسکتا ہے کہ مہینٹ کرنے پڑتے ہیں جس پہ رہا ہے جنگ ورمیٹی ہے اس پہ رہا ہے آپ کو جلد رہا ہے ہم ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یا سائرہ کہ سائرہ آپ کیا رہا ہے برک کمیم مویزات بہتفین ہے تو کیا آپ نے ابھی کیا کیاً بہتا ہے کیا جس کا معلوم ہے میں توارنسلی ایب اسیم نے اس میں کیا رہا ہی ہم کیا رہا ہے میں جاتا ہوں جنگہ ی اینجہ دن خود ہے مجھے اور وہ وہ ایسے ہیں تو وہ وہ ٹائمہی غیابہ یا سے ڈالہ گیا یہ ہے اس میں جب ہم اتزال سے متعلق ہے لیکن میں میں بھی ہمیں میں بھی اس لیکن کرنے کے لیے لیکن اس کے لیے مجھے فتت رہنے کا زیادہ شوق ہے میں کا مجھے attا ہے اور میں مجھے فتت رہنے کا زیادہ شوق ہے کیلے رہنے کے لیے جنگ کے لیے جنگہید رہنے کے لیے ہمارے ست پر آئے اور یہاں پہ کافی کچھ کر کے دکھا ہے مگر ان کی خاصی ہے دیئے تھی is that he does the human flag and that is something which is amazing. Oh wow. Against the pole کے جو. Usually against the pole is what people do it but he did a human flag on a human. So literally one hand on the shoulder one hand on the thigh and zip vertical. I said wow boss that requires some serious core strength. I think he actually has to be a lot conscious. We don't have to be a lot of hosts. Ali کو جب ہم پک کرتے تھے رمزان کے دنوں میں تو میں جب جاتی تھی تو Ali گاتے تھے آمنا you have to wait for 10 minutes. ابھی میں ایک دو زرہ اپنے کرلوں ایک دو ویٹس اٹھالوں I was like Ali آپ کا روز ہے اب نہیں نہیں یہ تو میرا مست ہے یہ میں کرنکھوں گا So I think weight conscious سب ہی ہوتے ہیں اور But Ali you've gotten very fit You're looking fit, you're looking healthy So you've gotten into a good Actually I got into a very rohani space Aaj entertainment gave me the opportunity to host their ramzaan transmission ہمارے علماء جو آتے تھے Un کے ساتھ باتشیت کر کے I got into a different zone Ek actor کی کی کیفیت سے ہٹ کے Not worried about the grind of a set Sitting in an air-conditioned studio Talking about deen, ilm It was just fantastic for me So I say mashallah You know I couldn't have asked for a better Eid present per se Alhamdulillah it's been great So I want to ask Saira and Sharyar both Kijab آپ کے پاسی script آیا تھا And you were approached for this movie Toh آپ کو لگا کہ کچھ different ہے That's why you signed it Ya kya Sip movie کرni thi Nain for me toh honestly I think Sharyar Nain mujhe pelle call ki thi You know I'm giving you Because you know these guys are interested Toh I'm letting you know beforehand I was like achha I was like you know You know that if Sharyar We all are a little picky with our work Toh I'm like achha Okay Sharyar is into it Toh kuch achha hi ho ga And then when I got to know Kek a superhero film hai Toh I'm like what My dream project So I was like I've gotta get into this If Robert Downey Jr. can do it We can all do it Yes why not So script se hawaalai se baat kerte Sharyar How did Who's written the script Well Nadir and Ali Both the director and the producer They've written It's a joint collaboration It's a joint collaboration And they've worked on the script Kaffee Actually Actually her hafta ek neha Ahto thas peh v1, v2, v3 Various drafts as it Various drafts And end me ja ke I think V14 tak peonch gae thai hum Toh vahaan tak And then they used to send The new draft of it So it was always a work in progress So to speak There was all It was always a work in progress But hum ne about Two months before it We locked it And then per usko We had readings Kaffee Because joseka subject matter He wo thoda sa Baat layered He Actually when you go about it And I really hope Ke Jo awaam hai That they understand Ke Uske piche kya subtext Tala hoa hai Toh Nadir apne aap mein Baat mahir hain In this particular field It's called Waltz with Waltz with Waltz with Bashir or something like that Waltz with Bashir Is a very famous film Yes I think Omar Sharif An actor like that Was in it So it was Uska graphic novel Jo hai He gave me that graphic novel And he said Isko pado So that was the first time Actually You know Usually ap director Ja ke milte hain Aap baat kerte hain Aap kerte hain References do Agar bhoat hi Creative ho jata hain Director To apko hi Kitab dhata hain Padne ke liye Ki a kitab padhlo Pehli defa Asse waa ta Kye Ja ke milte hain References vangha Ya mujhe ka Kye 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 koi Homework kerte hain Toh annun Mujhe Keseen Mujhe Graphic Novel Dhi He Director Koshish Toh Nihin Kara Raha He Batane ke liye Ke bhai Hum Bhi Intellectual Asse Directors Vaisse He Zadha Tar Kerte Achcha Ji Ji No He is He is He is You know When you When you Look at Him Toh Kafi He is Always In the He knows What he Wants This film Me Obviously We will Come to The Technicalities Of it Because A lot Of Work Has Been Done In Post Production I'm Assuming A lot Of Work Has Been Done On Green Screen Yes So How Was That Experience Because Personally As Because Aapko Koi Cheez Vaha Pe Hai Hai Aapko Us Go Make Belief World Make Belief World Make Belief Make Belief There Was A lot But Green Screen I mean Even The Biggest Hollywood Movies Have A lot Of Green Screen Going On So I'm Just Saying Kabhi Jani Ke Grandness Ke Depth Ke Lie Which We Can't See We Have To Feel It And Make You Believe Difficult For Sure The Most Difficult Is When You Have To Like Like You Said Emote But Also Give Dialogues And Act With Something That Not Around Exactly So Jab Humbna Chroma Shoot Kia This Was My First Experience And Just Sayra Bata Raya Khe Marshallah Abhi To You Know Internationally Hollywood They Shooting All Their Films Blue Screen Or Green Screen Chroma Pe So Ab Aistha 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 Loge And They Been Doing This For Like 10 15 Years Now So You Know Actors Are Now Train To Understand And Directors Also Know Where But But Jav Mere Lie Pari Dawa Jav Mijn Khada Hua Mujhe Bata Here Imagine Karo Khe Tire Jal Rhe Here Imagine Karo Khi Woh No Maka Yakeena Aapko Marks To Diy Hungi Marks Marks Hote So You So You I Line Fixed Yeah So You Basically Act Mark To Mark And You Aistha Aistha What Is This What Is And So It's A Very Different Experience But That's Fun It Is It's Very Different And What Mujhe Generally You Challenge Kert Rho Taka You Keep Improving And You Keep Learning Also Exactly I Mujhe 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 Eik Bhe Cheez Dhi Pata Kya Hota H Acting Me Kya Nahi H Seek Ne Me Koi Embarrassment Nih He To A Mokai Jais Jais Bhe Because Generally Generally When I Interact With My Friends And Stuff I Am Very Expressive So Yahan Phen Dhar Se Bhat Khi To Is Ne Kha 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 روی اچھا کہتے ہیں مجی پانسیو اور بہت منو اس Angeles کیا ہے سکتے ہیں ہر چیز میں سایستر ہے مجیو اثر اور ہیستر ہے نہیں جنرally I like to believe I am an اچھا سایستر ہے این آخر I think he should be نوی اچھا ٹھیک ہم سب ہم جب افسوس کرتے ہیں تو ہم بہت ہی غم کرتے ہیں جب you know when we're sulking over something then we you know salk over it ہم کا بہت زیادہ اfeel کرتے ہیں بہت زیادہ اfeel کرتے ہیں I think that's that's part of our like ہمور کا نمی ولیا آپ کی کچھ بتائیت ہے جیس کی وہ تو جیسا چاکہ میں نمی کچھ نہیں ہوں جیسے کو تو بلکل نہیں ہوں تو بلکل نہیں ہوں اور وہ بہت منسا چاکہ میں بہت ہوں تو اور اور جنرلی بے کچھ باتائی ہے جیسی جان رہے میں ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کا ایک تیرے فرناکڑی انکسیم خیلی کچھ گرونی ایک بہت لی است انسانیوں میں مثلڑا ہمارے دیتا ہے اس میں I am just talking like.. Flat! کیسکا اسے ملتے ہیں ایک ٹھو 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 ٹھے فرمی دیتا ہے کہ rechtوری کے ساتھ تھے ایک ایک ساتھ فکر علاقہ بھی وقت ہے وقت حسنا اس کے اندر کرانے کے لیے اچھی فائدہ یہ ہوگا کہ جس میں اس فائدے ہیں جو جس علیہ وسلم میں دیونیا گیا صبح 6 اوٹ کے بھاغنے جاؤ واپس آؤ MMA کی کلاس کرو سو پھر اٹھو پھر ویٹس اٹھاؤ پھر سکرپ ریڈنگ پر جاؤ تو وہ اتنا کوئی tormenting قسم کا schedule تھا کہ وہ ویسی میرے سارے جذبات جو ہیں وہ سکا ہوت ہو گئے بلی it sounds like great fun کم اس کم کسی نے محنت تو کی اور ایک روٹین بنایا ایک رجیم بنایا so as an actor not only do you feel in character on set مگر also when you're on set you have a focus that your character and as a result آپ automatically نہ چاہتے ہوئے you're in the shoes of the character pretty much 24 7 when you're off set when you're eating with your diet plan etc no i would definitely say hats off to him ہم لوگ scene کے بیچ میں میں کھڑی بھی ہوتی تھی and وہاں پہ camera سیڈر ہو رہا تھا یہ وہاں پہ سایڈ پش اپس کر رہا ہوتا تھا یعنی ہوں مسٹ پمپ چاہیے scene کے لیے yeah yeah very into the character i think you should be dedicated to your work totally do justice to your work اگر آپ justice ہی نہیں کرے تو آپ کو اس کا کیسے result ملے گا اور آج کل کا جو ہمارا time ہے جب ہم نے دیکھا کہ cinema دوبارہ سے revival ہو ہے اور سب movies بن رہے ہیں کتنا ڈفرکلتا سارا because if i'm not wrong آپ جو کریکٹ کر سکتے ہیں this is your first movie right this is my second second movie okay تو کتنا لگا کہ ایک commercial movie سے ہٹ کے ہے میں نے جو پہلی بھی پہلی movie تھی چلے تھے ساتھ وہ بھی exactly چلے تھے such اتی کمیرشل نہیں کیلائی جاتی but i feel like ہم لوگ ابھی we're still figuring out کہ ہمیں کیا کرنا ہے کونسی movie چلے تھے ساتھ i think bunch of people were with you ایک friends کپوریک circle دکھایا تھا بالکل this is very different this is everything about this film is different from the script to the story this is ہمارے ہیں چلے تھے موسیقی that was very feel good کھانے کے بغیر اور ان چیزوں کے بغیر تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی کو اتریکٹ کر سکتے ہیں کوئی کھانا نہیں ہے but i think ہم سارے ہی بہت اگریسیو ہو گئے تھے اس موییوں کرتے ہوئے ابھی میں اپنے پھر اگریسیو آپ کو ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمارے ساتھ اید مبارک سب کو آدھا برز خاتین و حضرات آج انٹرٹینمنٹ کے خصوصی اید ٹرانسمیشن میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں we hope you're enjoying our discussion ہمارے ساتھ پاکستان سنیما کے سپرسٹارز بیٹھے ہیں ماشاءاللہ منور شہریاد منور اور سیرا شہروز اید مبارک to both of you once again آپ نے بہت بزن میری اپر دار دیا مجھ نہیں چاہیے آپ رکھے ہیں what is exactly your character in this you want to start first or should I so میرا character جو ہے میجر زین he is an SSG soldier and interesting بات یہ ہے کہ there's certain abilities جس کے اندے manifest ہونے شروع ہوتی ہیں اور وہ abilities ایسی ہیں which are linked to project جو کافی سانوں سے دسفنکشنال تھا مطلب وہ چل ہی رہا تھا so it's a bit of an enigma why this soldier all of a sudden is showing abilities جو ایک normal انسان سے بڑھ کر ہیں تو اس کو انویسیگیٹ کرتی ہیں مطلب does he have some superpowers or you don't want to reveal that I mean you can call them well he does have superpowers he is a super soldier he is a super soldier but he is a super soldier in the sense that in the sense he's got hi zada performance better kata like for example اگر کوئی دس منٹ میں سو میٹر بھاگ لیتا ہے تو یہ چھے میں بھاگ لیتا ہے so but he's purely humanoid he's purely human and it's just that he's just physically stronger and these abilities are now showing him in him پہلے نہیں تھی اس کے پاس so ایک mission ہوتا ہے جس میں they show that after training he's discovering these abilities actually not even there's a bit of sci-fi element to it there's to a certain toxin جس کی وجہ سے these abilities manifest اور اس toxin کی وجہ سے اس ابیلٹیز تو نظر آتی ہیں بات اس کی وجہ سے اس کی اگریشن اور اس کے اندر negativity بڑھی ہوتی ہے that toxin is having that negative effect on him and it's the battle within him to stay with his patriotism and his nationalism and at the other end is this toxin that's giving him this ability and power and godlike feeling جس کے بیش میں وہ کشم کش میں وہ basically nerd ہوتا ہے right right that sounds great saira yours so what he's talking about super soldier abilities دکھتی ہیں so this was basically this comes under project ghaazi there's a project that's being sort of جس کو handle رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں so I'm the scientist جو کے figure out رہی ہے ki کیوں دکھ رہے یہ اور یہ why is he showing these signs and جو بی the possibility of me going rogue she's the first one who points that out you know this guy can go rogue so she's more than just a pretty scientist yes yes definitely thank god for that اور یہ project ghazi جو nam رکھ ہے ghazi کی significance because ghazi when translated means martyr I'm not sure what ghazi ghazi ka kya mtlb ghazi is actually something like that yeah ghazi is that but i think shaheed is martyr he says he says die he died either be a shaheed or ghazi i think that our armed forces was ghazi project that was different ghazi was operation ghazi and before it was something like that then i got to know that it's different but it is i'll clarify this it is a fictionalized story it's a very fictionalized story so it hasn't been inspired by true events it's not inspired by true events it's completely fictionalized jesse aapka sci-fi genre generally fictionalized so it's completely fictionalized the terms that we use are more indigenous in the sense that pakistani hai to this liye aap usko kafi cheezen kare related to a lot of things but the story itself is fictionalized just like the genre jose genre me usually hota hai it is larger than life jesse usually sci-fi genre hai to it is larger than life and it's completely fictionalized humayun saeed obviously big age difference between you and him I'm assuming he's your commanding officer or something like that he's part of the original ghazi project so that was the idea that the original ghazi project happened about 20 years ago which is being revived and it's not being revived and after this big time period and he goes under the surface he goes under the radar because he has to he only surviving of the original project so he goes into hiding and he has to to resurface because his soldier can under he abilities manifest on a shuru hote so the entire SSG in the army is a little confused ki he kaise ho raha and that's where Zara's character comes in and she says that these are abilities that were just like the original ghazi project and then they call in it seems very interesting by the way so it's very different that's why I'm really hoping that people would actually enjoy this Shayar you always want to work behind the camera really so I always wanted to do that and I started off because the only way I could get into it because I got finance and marketing and even I had ad war competitions and I had to ads and that's the only way and then when I thought that acting will go and after that I did a lot of drama but then I realized that I completely got off the screen and I started working behind the camera Asim Raza I started ADing him for the longest time I ADed him for like a good 2-3 years and so he really trained me in terms of that and MashaAllah I started directing I done a few commercials as a director as well so it's a lot of multi talented MashaAllah MashaAllah Koshish 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 MashaAllah Sarah like you mentioned that you have been Mubarak Angelina Jolie MashaAllah 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 know the amount that they take or I mean رہا ہے میں کیونکہ ہمی کے عاج کی طرف ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں ہمی کے عاج کی طرف ہوتے کہ ہم کبھی کبار ٹائم نہیں دے پاتے اور اس کے باوجود جب بھی آپ جائیں تو وہ اتنے بڑے دل سے آپ کو محبت دیتی ہیں بلکل 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 بہوا کہ امی کے پیروں کے نیچے جنرک ہے بلکل 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 یہ بتائیں کہ پروجیک غازی کے بعد آپ لوگ کا کیا بلائن ہے میں ہمیشہ سے میری ایک عادت سی رہی ہے مجھے کچھ کرنے کے لیے I have to be really into it because I want to give it my best and give it my all اس کے لیے میں ہر چیز نہیں اٹھاتی یہ بتا ہے کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے کیا تھا اور کب کیا تھا کیا آپ بھی ہمیشہ ایکٹر بننا چاہی رہی تھی بالکل بھی نہیں تو پھر یہ اتفاق کیسے ہوا یہ بہت I think this was just you call it luck or just اتفاق like random but your eldest sister was already there she was walking my eldest sister was also not already there she also did just a commercial or two randomly and then کسی نے properly drama کی کچھ تھی نہیں بکز ایک تو ہماری family کا بھی seen different تھا تھوڑا conservative type ساری family شروع ایسی and you know اس time پہ I was 18 so imagine that like you're only 19 now oh I'm really not so اس time پہ اس اندستری کو all three sisters is like fourth one goddress all three sisters are beautiful so that's that's you know and good actresses and good actresses no no but beauty isn't claim to talent it isn't there has to be inherent اندر سے ہنر تو ہنر جائے beautiful کی definition نی سنیے ابھی تک جی جی go on got you there no no i was just trying to be smart you caught me you caught me that's true they are they generally are beautiful people as well thank you and you know i've been friends with alishba and saira both and they're both mashad the entire family sharos as well baroz sahab your parents mashad very sweet family thank you thank you yeah yitafak huwa kaisi random random actually to cut it short my sister was actually going with my cousin for an audition of a commercial and i tagged along because me pas kuch karne ko nita and i'm like main bohout camera shahithi to the point that when we took group pictures so i would never look in the camera because something red light so at that time fahad was like you know he's like you gotta do this and i was like are you crazy i was like main acting karungi i was like mujh mein hai ni he he somehow convinced me fahad is fahad is fahad is fahad so he somehow convinced me he's like just let me do what i do what do so he just made me do these things and then two days later i get a called and i said what i was like he's doing the same with my elder daughter and he's like nahin tum choti ko karva you why not this one i said no she's all grown up now and she doesn't want to do it that was not into it he's like nahin is ko pehle karva she's turning 15 on if she should do it so that was the beginning for me and from there just went on from commercial to another i'm you have 15 year old daughter yes mashallah mashallah she's turning 15 in december mashallah and i have another one she's seven years old and you were complaining about your fitness yeah imagine that that's why i wasn't saying anything yeah so basically jubi aapne seekha hai hands on on the set because from commercials i and i said interesting that i tried and then i tried so it was all i was just trying it out and okay then you a surprise because you have come to our set and you can't deny you you can't your camera you have and you take today entertainment to our special transmission as a host a break oh god i putting you on the بسم اللہ بسم اللہ ایڈ سپیشل شو دیکھتے رہیے ہم سکتے رہے سلام علیکم خاتین و حضرات آدھا برز ہے ناظرین آج انٹیٹینمنٹ کی خصوصی ایڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اب اس سے پہلے کہ آپ یہ سوال کریں کہ بھئی آپ کے سیٹ پر اتنے حسین لوگ آئے آپ لوگوں نے مٹھائی کھلانے کی بھی تکلف نہیں کی میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی نہیں ہے ماشاءاللہ فٹنس کریزی ڈائٹ کانشس چائے کے ساتھ یہ لوگ خوش تھے یہ بتائیں کہ سپورٹس میں اسپیشلی کرکٹ میں دلچسپی رکھتی ہیں آپ آئی لائک سپورٹس اور کرکٹ آبیسلی جب پاکستان کا میچ ہو تو تو بھئی اس سال اید ہمارے لیے جلدی آئی تھی ماشاءاللہ پاکستان won the champion's trophy yes I was really happy about that unfortunately ہم لوگ تھے دونوں شوٹ کر رہے تھے شوٹ کر رہے تھے دونوں شوٹ کر رہے تھے جب مچ ہو رہا تھا جی how dare you ایسے گئے میرا بھی یہی سوال تھا تو پھر بس کرنا بڑھتا ہے ہم لوگوں نے وہ last bits دیکھ لیے تھے نوکی کی تے نکھرا پاکستان کا جی تھی گئے تھے اس میں کیا مزا تھا نہیں ہم لوگ اس وقت نہیں ہم تھوارٹ ہماری سٹائلش پہ ہمیں سب پتہ چل رہا تھا جہاں پہ ہمیں live رہا تھا وہاں پہ live کر رہے تھے ہمیں تو گوگل کر رہے تھے ویسے stayed connected throughout شہریار تو I think ابھی جو Mohinkhan Academy میں 8 June کو ہوا تھا match ہوا تھا جی ببکر اس میں بھی آپ تھے when I was walking in you were going because میں بہت دیر سے ای تھی اپنی بیٹیوں کو پک کرنے and I saw you and I was very happy کہ سب آئے سب نے contribute کیا اس match کے لئے بہت اچھا initiative تھا it was a lot of fun as well آپ کونسی team کے لئے کھل رہے تھے so میں Bilal کافی لوگ ہم لوگ جو تھے we were and we were in the Jineer Jamshed team I think members 11 I think it was very difficult to remember because we all سارے دوست ہی تھے ہماری مزا آیا تو کسی کو یہ ہی آ دیتا کونکس ٹیم میں ہے اور شروع میں جس طرح آپ نے کہا کہ پروجیکٹ غازی جو فلم ہے وائل it is نیشنلسٹک it's not anti any country تو اسی طرح میں ہمارے تمام ناظرین اور پورے آوام کو یہ میسیج پہنچانا چاہوں گا کہ یاد رکھیں جب ہمارے ملک اور ہماری نیبرنگ ملک کے بیچ کرکٹ ہوتے ہیں کرکٹ میچز ہوتے ہیں اتنے جذباتی نہ ہو کہ رگو ہمارے جیمیز خیلی چاہیے کھنچانا ماچی آج آپ جیتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ کل ہر بھی سوچ لیں کل ہر بھی سکتے ہیں کل ہر بھی سکتے ہیں کل ہر بھی سکتے ہیں ویڈالفطر کا بہت خوبصورت دن ہے تو ایک پر پھر تمام پاکستانی ٹیم کو سرفراز سے لے کے to the 16th man تہ دل سے آپ کو مبارک بات لیتے ہیں بہت بہت شکریہ واقعی آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا اور ہم سب کے لیے عید جلدی آگئی thank you guys very very well played اچھا جی جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کو پروجی غازی کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 14 جلائے کو ریلیس ہو رہی ہے فلم it's a very interesting فلم میں کبھی اس طریقے سے اپنی فلم کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کبھی پاکستانی فلم ہے آکے دیکھیں کیونکہ جب ایک ٹیٹر میں فلم لگتی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی ہے ہولیوڈ ہے یا بولیوڈ ہے فلم اچھی ہونی چاہیے ہم نے محنت کی ہے اچھی فلم ہے آپ لوگ کو اچھی لگے تو دیکھئے بار بار دیکھئے دوستوں کو بھی بتائیے اور پوری فیملی کو لے کے جائے and i hope کہ ہم پیسہ وصول فلم دے پائیں آپ کو انشاءاللہ that's a very nice thing to say جی سائرہ i don't think i could i could put it any better than that but یہ ہی ہے کہ 14 july کو آکے دیکھیں we really worked hard on this for all the action flick fans i think یہ آپ لوگ کے لیے آپ کو مزائے گا اس میں and i really hope you guys and we wish you all the best thank you so much انشاءاللہ i think یہ باکی بوئیز کی فلم ہوگی کیونکہ جتنے اس میں لڑکے اور چھوٹے بچے جتنے interesting ہوں گے نا teen age میں جو ہوتے ہیں اپنے لڑکے ان کو بڑا مزائے گا علی یہ movie دیکھیں گا i'm sure آپ کا بیٹا بھی بہت enjoy کرے گا انشاءاللہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک دھوئے دار مسالے دار item number دیکھنا چاہتے ہیں تو اس فلم میں نہیں ہے روجہ غازی releasing on 14th of July ناظرین ضرور موقع دیں revival of پاکستانی سنما مختلف فلمیں بن رہی ہیں یہ بھی قابل تعریف ہے اور یہ فلم انہی میں سے شامل ہے پلیز اسے موقع دیجئے جتنی تعداد میں آپ جا سکتے ہیں ضرور جائیے گا بہت ہی اچھا ٹریلر ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ تب فلم میں بھی اتنا ہی مزا آئے گا بالکل اور ایت کا آج دن ہے اب ہمارا جو ایک فیملی بن گئی بھی تھی ہماری آج انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم ہم لوگوں نے بہت اچھے سے یہ ٹرانس مشن آپ کے لئے پیش کی انشاءاللہ کیا ہماری ترانس مشن کو اور ایت مبارک اور جانے سے پہلے ہمارے سیٹ پہ جو بھی آتا ہے ہمیں خالی حد تو ہم جانے نہیں دیتے اسی لئے آج انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آج انٹرٹینمنٹ کی طرف سے as a little token of our appreciation for شہریار and سائرہ thank you very much thank you so much and once again guys all the very best thank you for coming thank you for having us it's a pleasure اللہ حافظ نظرین thank you very much and once again مبارک